ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے جو لڑکھڑاتے سیافتدان ہیں جن کی ٹانگیں بوجہ معیشت یا ایف ای ٹی ایس یا دیگر معاملات کے اندر سے ان کو کہیں گھبرات محسوس ہو رہی ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ امریکہ جو اکھتر میں اپنا بحری بیڑا لارا تھا وہ آج تک نہ پہنچا اسی طریقے سے یہ امریکہ جس نے کہا کہ اب میں سالسی کی بات کر رہا ہوں اور ہمارے بھولے سیافتدان جو تھے وہ اس چکمے میں آگئے کہ پتہ نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کیا کرنے چلا ہے تو انہوں نے دنیا کے سب سے خطرناک ہیلیکاپٹر ابھی ہندوستان کے حوالے کیے دو دن پہلے ایج سکسٹی فور اپاچی تو وہ کیوں کیا اگر انسانیت کے موں پہ یہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے آئیے ہم فیصلہ کریں من حیصل قوم کہ ہم کوئی بات نہیں ہم گھاس کائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرائیں گے کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل نہیں آج لینا ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں پاکستان کے ساتھ ہوں کشمیریوں کے ساتھ ہوں وہ آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کی ماں ہیں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں جن کی اسمتیں تارتار ہیں اگر دنیا کو ڈیڑھ لاکھ کشمیریوں کی شہادتیں نظر نہ آئیں تو ان کو جمعے کے احتجاج آدھے گھنٹے کے نظر نہیں آئیں گے دنیا بڑی ظالم ہے زبردست کا ٹھینگہ سر پر ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے زبردست و ملک میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جس میں ستر ہزار قربانیاں دی ہوں جس نے مسئیبتیں اٹھائیں ہوں جنگیں لڑی ہوں جس کے سپر پاور دو دفعہ آ کے اس کے ساتھ نیست و نابود ہو کے جاری ہو الحمدللہ افواج پاکستان مضبوط ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی سطح تک آخری گولی آخری انسان تک جائیں گے تو پھر ہم جب آخری بات نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شانے کے ساتھ شانہ ملائیں گے اور اپنی افواج کے ساتھ مجاہد کا کردار ادا کریں گے زندگی ایک دن کی جینا اچھی ہے اس زندگی سے جو گیدر ہزار سال کی جیتا ہے ایک دن کی شیر کی زندگی کیونکہ وہ بہادرانہ دلیرانہ اور جرت مندانہ ہوتی ہے وہ زندگی زندگی نہیں جس کے اندر انسان بلدلی سے گزار دے تو ٹیپو سلطان کا راستہ اختیار کریں ٹویٹر سلطان کا راستہ اختیار نہ کریں یہ جنگ ٹویٹر کے اوپر نہیں فیس بک پہ نہیں سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ یہ بزور شمشیر لڑی جائے گی ہم اپنی تمام کوششیں جاری رکھیں گے امن برقرار رکھنے کے لیے لیکن اگر پھر بھی ہندوستان نہ مانا اور دنیا نہ مانی تو ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو پھر دنیا اگر دیکھے گی تو ایک دفعہ تھر را جائے گی ایٹم بم تو دور کی بات ہے یہاں جو جذبہ جہاد ہے وہ اگر بیدار ہو گیا اور اس کا اگر اعلان ہو گیا تو پھر آپ دیکھنا کہ دنیا کیسے کھڑی ہوگی آپ کو کسی ملک پہ جانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ ممالک آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ نہ لگایا تو نام میرے عبداللہ حمیدگل سے تبدیل کر کے رکھے گا جو کہ میں اپنی بات کو آخر کے اندر یہ کہوں گا کہ نوید صاحب کو میں نے ابھی ان کی رضا مندی سے تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر کا آرگنائزر مقرر کرتا ہوں فیصلہ بات کے لیے ڈیویجن کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جوانوں کے کافلے کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور جوک در جوک لوگ اپنی ہمیت اور غیرت کے سودے سے پہلے اس تحریک میں شامل ہوں گے جس کا مقصد پاکستان کو اور کشمیر دونوں کو آزاد کرانا ہے